ہلو ایوری وان اسلام علیکم کیسے آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو کا بھی میں سٹارٹ کرتی ہوں مزے دار سے کالے چنوں والے چاول کے ساتھ جو کہ کافی ٹیسٹی بنے تھے اور یہ لاسٹ فرائیڈے کو بنائے تھے ابھی میں آپ سے لاسٹ ویکنڈ کا بھی لوگ آپ سے شیئر کر رہی تھی کافی سنی ڈیز ہیں آج کل اور گروسری تو ہر دوسرے دن آپ کو کرنی پڑتی ہے یہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے کچھ چیزیں میں نے لین تھی جو کہ میں بھی آپ کو دکھا رہی تھی اور میرا جو روٹی بنانے والا پین تھا وہ خراب ہو گیا تھا تو میں نے پین بھی چینج کرنا تھا اور ساتھ یہ ایک چمٹا بھی مجھے چاہیے تھا اور اس کے ساتھ سیچڑے کو ہم نے بنائی تھی بیف کراہی جو کہ کافی ٹیسٹی بنے تھی یہاں کا بیف مجھے کافی اچھا لگا تھا لیکن یہاں کا جو مٹن تھا اس میں سے کوئی سمیل آتی ہے لیکن جو بیف ہے یہ بلکل اس میں سے کوئی سمیل نہیں تھی اور اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا تھا تو ہم لوگ نے یہ کراہی بنائی تھی اور یہ انجوائی کی تھی سیچڑے والے دن سنڈے کو تو میرے خوب کام تھے جو کہ میں نے کچھ رمضان کی پریپریشنز بھی سٹارٹ کرنی تھی ابھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کی تیاری بھی کہاں تک پہنچیں اور میں ابھی اس وقت یہ آلوم وائل کر رہی تھی اور ان کو بós کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی میں نے چکن کو بھی بوائل کرنے رکھ دیا تھا فیلنگ جو تھی وہ میں ایک ہی طرح کی بنا رہی تھی چکن کو میں نے لہتن کے ساتھ اور نمک اور تھوڑی سی بلیک پیپر کے ساتھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ میرے پاس چکن بونلیس پریسٹ تھی اور ساتھ آلوم بھی بوائل ہو گئے تھے اور چکن بوائل ہونے کے بات میں نے اس کو کٹنگ بورٹ پہ نائف کے ساتھ چوک کر لیا تھا تو وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اگر آپ اس طریقے سے چوک کریں تو تو بس یہ شیٹ کی شکل میں ہو گیا تھا اور پھر میں نے اس کو علووں کو میش کر کے اور اس میں کچھ ویجیٹیبلز کٹ کی تھی انیا اور دھنیا ایٹ کیا تھا اور سپائسیز تو آپ اپنی مرضی سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں بہت زیادہ ویجیٹیبلز نہیں ڈال لیا کیونکہ پہ میرے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ نہیں کھاتے اور پھر ان کو لیے میں نے رولز بھی جو بنائے تھے وہ پوٹیٹو والے ہی ڈال کے بنائے تھے یہ پوٹیٹو کی فیلنگ کے ساتھ ہی تو اگر میں اس طریقے سے سیمپل کٹرس بھی بنا لیتی تو یہ ان کو اتنے اٹریکٹیو نہیں لگنے تھے اور یہ پھر اتنے شوک سے نہیں کھاتے تو اس لیے پھر مجھے ان کے لیے آلو اور چکن کے ڈونٹ کی شیپ میں میں نے ان کے لیے بنایا تھا تو آپ کوئی بھی چھوٹا ایسے کیپ لے کے تو آپ اس کو ڈونٹ کی شیپ دے دیں تو یہ بچوں کیوں کو کافی اٹریکٹیو لگتے ہیں اور وہ شوک سے بھی کھا بھی لیتے ہیں اور ڈونٹ تو ان کو ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہیں پس اس میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے گا لیکن چیز بنانے کا بہت فائدہ ہوتا ہے بچے بھی کھائیں گا تو اس کے ساتھ میں نے اس کو انڈے کی کوٹنگ کر کے اس کو میں ساتھ ساتھ رکھ دی جاری تھی کہ ان کے شیپ بھی نہ خراب ہو اور یہ تھوڑے ویل شیپ میں بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ریڈی ہو رہے تھے اگ اور بریڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو پلیٹ میں رکھ دیا تھا یہ فائل بھی چھاکے تاکہ یہ ایک بار فریز ہو جائیں فریز ہونے کے بعد آپ اس کو کسی بھی ٹائٹ کنٹینر میں یا زپ لوگ بیگ میں سیف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پیسٹری بنا رہی تھی پف پیسٹری اس کے لئے تو جو میں نے چکن بوائل کیا تھا اسی کو میں نے چاپ کر لیا تھا شیئر کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے ابھی لاسٹ میں یہ اس کی ریسپی ویسے شیئر کیا آپ کے ساتھ تو مطلب وہ اس طریقے سے چکن پریپیئر کر لیا تھا اور اس کے ساتھ لنج کا ٹائم ہو گیا تھا بچوں کو بھوک لگے تھی تو میں ان کو یہ سینڈویچ بنا کے دے رہی جی تو یہ بہت لائٹ سی اس کی مکسچر تھا اور یہ میں نے ان کو بنز میں لگا کے بچوں کو پھر ایزا سنیک سنیک نہیں ایزا لنچ ان کو میں نے دیا تھا ویسے آپ اس میں سیلڈ بھی رکھتے ہیں لیکن بچوں کو اتنا پسند نہیں ہے وہ بس کیچپ اور مایونیز کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے ان کو یہ سیمپل سا اس طریقے سے بنا کے دیا تھا بس جو مین کام ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹے کام بھی کافی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ بچوں کا یہ مسئلہ ہو گیا وہ ہو گیا انہیں بھوگ لگ گیا اب انہیں یہ دیں وہ دیں یہ سب بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے بس بچوں نے پھر اپنا لنچ انچ وائے کیا اور پھر میں باقی اپنے کام پہ واپس آگی تھی اور میں نے بس اس کی سیمپل سی ایسے کٹنگ کر کے اور اس کو میں نے چکور شیپ میں کٹ کر لیا تھا کیونکہ اگر میں وہ راؤنڈ شیپ میں بناتی اس میں بہت ٹائم لگنا تھا تو یہ ذرا ایزی ٹو میک ہے اور پھر میں نے اس کو جلدی سے کمپلیٹ کرنا تھا اپنے اس کام کو میں نے سارا کٹ کر لیا تھا کٹ کرنے کے بعد پھر جو میں نے فیلنگ تیار کی تھی آپ اس کو اس میں رکھ کے تو بس اس کو ہاتھ سے دبا کے بند کر دیں اور کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور شیپ آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں میں نے یہ ڈیفرنٹ شیپ دین تھی اور اوپر میں نے تھوڑا کٹ لگائے تھے تاکہ جب یہ رائز ہوں گے تو ان کی اور اچھی شیپ آئے گی اور اس طریقے سے اس کو بھی میں نے سیمپل اسی طرح فریز کر لینا ہے اور فریز کرنے کے بعد آپ اس کو زپلوگ بیگ میں سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور شام کا ٹائم ہو چکا تھا کپرے میں نے کچھ باہر پھلایا ہوئے تھے بچے بھی شام میں کچھ کھیل رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی چائے بنا لی تھی میں اپنی چائے نچوائے کر رہی تھی اور آج کل ویسے بھی دن تھوڑے لمبے ہو گئے ہیں تو بچوں کو ہوتا ہے کہ آپ ایوننگ ٹائم بھی ہم تھوڑا باہر سپین کریں کچھ پلے کریں اور اس کے ساتھ میں بھی آپ سے کوئر ریسپی شیئر کروں گی یہ بھی رمضان کے لیے ایک اچھی ریسپی ہے یہ میں بریڈ رولز بنا رہی تھی جو کہ بریڈ کے ساتھ بنتے ہیں اس میں بھی بریڈ کرم شاہی انڈے چاہیئے تھے اور فیلنگ میں نے یہی والی یوز کی تھی کیونکہ یہ بچ گئی تھی تو اس سے میں نے پھر بریڈ رولز بنایا تھے تو بریڈ کو آپ نے اسی طرح پانی میں ڈپ کر کے اس کو سکیوز کر لینا اچھے سے پانی میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے پریس کر کے تاکہ اس کا پانی جو اچھے سے نکل جائے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو بیشک تھوڑی دیل کے لیے رکھ دیں اس میں بھی بریڈ سیٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس میں فیلنگ اٹ کر لیں اور اس کے سائٹ پہ کچھ لگانے کی ضرورت نہیں یہ ایسی بند ہو جائے گی بریڈ اور اس طرح سے بریڈ ٹوٹتی بھی نہیں ہے اور فیلنگ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور پھر انڈا اور بریڈ کرمز لگا کے آپ اس سٹیج پہ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور اگر فرائے کرنا چاہیں تو فرائے بھی اسی ٹائم کر سکتے ہیں یہ بھی ویسے کافی ایزی ریسپی ہے اور بچوں کو یہ کافی پسند آئے تھے اور شاویز کو تو خاص کر اس کو میں نے فرائے شام کو بچوں کو بھی کر کے دیئے تھے ویسے تو افتاری میں پکورے سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں لیکن پکوروں کے ساتھ اگر اس طرح کی بھی کوئی آئیٹم ہو تو وہ پھر اچھا لگتا ہے افتاری میں اور تھوڑی سی محنت سے آپ کو آگے آپ کے کچھ روزیں آسانی سے نکل جائیں گے املی کی چٹنی بھی ویسے میں نے بنا لی تھی اس کی ریسپی تو میں نے ریکارڈ نہیں کی اور ساتھ میں چنے بھی میں نے پوائل کر کے رکھ لیے تھے تو کیونکہ وہ چنہ چاٹ اور دھائیں بھلوں میں بھی کام آ جاتے ہیں بھر یہ تھوڑی سی پریپریشن تھی میری میں سچا آپ سے شیئر کرتی ہوں اور یہ تھی اس کی فائنل لک انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے گا میں انشاءاللہ ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت کار رکھیں ٹیک کے اللہ حافظ